جو ریڈ ہوا تھا آج ایف آئی اے کی ٹیم نے ہمارے جو ایمپلائیز ہے ان ایمپلائیز کو پیش کیا تھا اور ہمارے انفارمیشن سیکٹری جو ہمارے چیف الیکشن کمیشنر بھی تھے روپ حسن صاحب کو بھی پیش کیا تھا انہوں نے دس دن کے لیے ریمان مانگا ہے ہم نے ان کا ڈسچارج ارجگو کیا ہے کیونکہ کسی کو آرسٹ کر کے اسے ریکوری برامت کرنے کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ ہم نے کورٹ کو کہا ہے جو کچھ اس آفیس میں موجود تھا وہ تو وارٹر ڈسپنسر سمیت سارا کچھ لے گئے کوئی فائل نہیں بچی کوئی فولڈر نہیں بچا کوئی کمپیوٹر نہیں کوئی پین پینسل نہیں سب کچھ وہ لے گئے دوسری بات ہے کہ روپ حسن صاحب سیونٹی فائیو یئرز اوڑ ہے اور کینسر پیشنٹ ہے اس کے ساتھ ہماری جو ایمپلائیز کو اٹھایا ہوا ہے وہ تو کوئی گیٹ پہ بھی کڑا ہے ان کو بھی اٹھایا ہے ہمارے دو ایسے ساتھی آئے ہوئے تھے جو ک سیٹوں کے لیے جو میناریٹی ہیں ان کے اکثر لوگ آ جاتے ہیں اپنی سی ویز ہمیں دیتے ہیں ان لوگوں کو بھی اٹھایا ہے ایک چیز ہر صورت ہم واضح کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف دہشتگردی کے ہر فارم میں شدید مضمت کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف فیملیز کی پارٹی ہے بچوں کی پارٹی ہے بڑوں کی پارٹی ہے عورتوں کی پارٹی ہے ہر واقعہ لائب کی پارٹی ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو محبی و وطنی کی سرٹیپکٹ نہیں چاہیے لیکن ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف محبی وطن تھی ہے اور رہے گی اور خان صاحب کی پارٹی پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی خان صاحب کا نظریہ ساری پابندیوں سے الحمدللہ بالاتر ہو کے نکلا گا خان صاحب کا ویجن اس کا بیانیاں کسی پارٹی کی محتاج نہیں ہے اس بیانیوں کے لیے پارٹی ہیں بڑی یہ نئے پاکستان تحریک انصاف تھی ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی جو لوگ کوشش کر رہے تھے جنہوں نے اپ آئیے کی انکواریاں شروع کرائی تھی پانچ اگس ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کو پانچ سرکل میں انکواریاں شروع کرائی تھی اور فارن فنڈنگ کیس کی کہیئے تھے سب کچھ ختم ہو چکا ہے یہ ہمیں بتائے کہ ان کی فارن فنڈنگ کا کیا بنا پاکستان تحریک انصاف تیریرزم کے خلاب ہی کڑی ہے پاکستان تحریک انصاف ملک کی بالادستی کے لیے آئین کی حکمرانی کے لیے قانون کی بالادستی کے لیے کڑی ہے انشاءاللہ تعالی سار سپریم کورٹ کے فیصلے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس میں ہتھکنڈے کرنے کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے میں ایک مرتبہ پھر قاضی فائیسہ صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایز ای چیپ جسٹس آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آپ میناریٹی سے ہی لیکن یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا ایز ای چیپ جسٹس آپ کی آئینی ذمہ داری ہے یہ پچیس کر کورٹ امام آپ سے مطالبہ کرتی ہے امید کرتی ہے کہ آپ کا والد قائد عظم کے ساتھ تھا آپ لاج رکھتی ہوئے انشاءاللہ تعالی اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گا ہم ہر صورت دیکھو ہر صورت مضمت کرتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے کل بھی ایک بات کی شدید مضمت کی ہے جو یہ کہا گیا کہ انڈیا ارمی چیف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ارمی کو آپ کمزور کرے ہم ہر اس سٹیٹمنٹ کی مضمت کرتے ہیں یہ سٹرانگ تی اور سٹرانگ ہی پاکستان کی تحفظ کے لیے پاکستان تحریک انصاب کے ورکر سپورٹر لوگ اور پارٹی اور لیڈرشپ ہر وقت موجود رہی ہے انشاءاللہ محسوس نشستوں کے دیکھو جہاں تک محسوس نشستوں کا تعلق ہے تو ہم نے جمع کر لی ہے نیشنلی سملی کے جی بریشٹر گوھر صاحب پہنچے اس سے پہلے لطیف کوسا صاحب یہ مناظر ہے اس ٹائم ڈسٹری کورٹ کے رو فلسن صاحب کو پیش کیا گیا اس کے علاوہ ان حواتین کو جنہیں کل یہاں سنٹرل آفیس سے گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہیں اس ٹائم ڈسٹری کورٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں بریشٹر گوھر صاحب اب یہاں سے واپس آ رہے ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائم ڈسٹری کورٹ کے جی یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہیں کل سنٹرل آفیس سے گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹری کورٹ کے یہ وہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہیں کل ڈسٹری کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا اور ابھی انہیں یہاں سے لے کر جا رہے ہیں آمر مغل صاحب جو طریقین صاحب کے اسلامباد کے یہ مناظر ہیں اس ٹائم یہاں ڈسٹری کورٹ کے امر مغل صاحب کو لے کے جا رہے ہیں شویف شہین صاحب ان سے پوچھے ہیں شویف شہین صاحب کیا کہیں گے آپ شویف شہین صاحب کیا کہیں گے ایک طرف راوف حسن ہے دوسری طرف یہ وہ تمام لوگ جو وہاں سنٹرل آفیس میں وجود ہوتے تھے انہیں یہاں سے گرفتار کیا گیا تھا اور ابھی انہیں پلے کے جا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ کل جس طرح اسلامباد پولیس نے حرکت کی ہے یہ دہشت گردی اور ڈکیتی تھی دیکھیں آپ کے سامنے اور اخواہ تھا تیرہ خواتین کو گرفتار کیا لیکن رات لیٹ نائٹ تک تین وجہ تک یارہ خواتین کو رہا کیا اور دو کون انہیں مقدمے میں ڈال دیا مجھے بتا دیں باقی ان خواتین کا کیا خصور تھا اور دوسرا آپ جس طرح ڈاکوں کی طرح یہاں کل آئے ہیں کوئی ورانٹا فریسٹ نہیں کوئی ریزن نہیں کوئی وجہ بیان نہیں کی کسی حوالے سے بھی یہ قانونی نہیں تھا کسی لحاظ سے یہ آئینی نہیں تھا کوئی کسی کے پاس ورانٹا فریسٹ نہیں تھا یہ سب بدماشی کے زور پر چل رہا ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ افیڈیوٹس وہاں موجود تھے اور جمع کرانے تھے اور that is the main cause جس کی وجہ سے ان کو اٹھایا ہے اور آج جس انداز سے یہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں یہ کسی لحاظ سے سوٹے بل نہیں ہیں اور روح وزن صاحب کو تو وظاہر یہ لگتا ہے کہ اس لیے اٹھایا گیا کل ڈی جی آئی ایس پی آر کے پرسکانورسی اور ہمیشہ یہ ان کا ریبٹل دیتے ہیں انہوں نے کہا اس سے پہلے ہی ان کو اٹھا لیا جائے